ہماری فیرس میں تین شورہ اکرام اور وقت میرا خیال ہے صرف تیس منٹ اس لئے کہ اس کے بعد ازان کا وقت ہوگا پی کے دھوت صاحب ہماری ہندی شاعری کے ایک ایسے ہستاکچہ ہیں جن کے ہاں ہاس اور بینگ میں بڑا سلیقہ ہے وہ کوئی نہ کوئی واقعہ ہاس اور بینگ میں ایسا بیان کرتے ہیں جو ہمارے لئے ایک پیغام بن جاتا ہے پی کے دھوس سے میں گزارش کر رہا ہوں تھوڑی بہت تالی آئی بجیوں تو بجائے دکھا ہے ایسا بیٹھ جائے پوری رات یہ ہوتا رہا پیچھے سے آگے سے لوگ ادھر سے ادھر ہی جاتے جاتے ہیں وہ ایسا بیٹھ بوشائنے میں ایک سا مانے ہی نہیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر میں نے پوچھ ہی اچھے نہیں ہے بولے چھے تو ہے لیکن کھل نہیں رہے سچی بات یہ دوستو ہسنہ سانے کے لئے آپ پر کھڑا ہو میں ہندوستان کے بہت چھوٹے سے کلنکاروں میں سے لیکن لوگ میرا ایک ایک دھنٹے سوا سوا اور دھنٹے استعمال کرتے ہیں مجھے دکھ ہے کہ میں پیسے لے کر جاؤں گا لیکن آپ لوگوں کی پوری خدمت نہیں کر پان گا کیوں بھی میرے پاس سمیں نہیں چلیے ساپ شروع کرتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا جتنے لوگ رہ گئے ہیں ایک بار زوردار تعلیوں سے مجھے حوصلہ دیں میرا ماحول بنا چاہتے ہیں مجھے پڑھنا ہے یہ سب قومی اقتہ کے لئے مشاہدت ہمیں سمیلے رکھا گیا میں تھوڑا الگ اٹھ کے آدمی ہوں